سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں کل واکینٹ میں ایک سوسائٹی نے اپنی ایکسٹینشن فور لانچ کی ہے جس میں ڈیفرن ریٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں اور کچھ حلقوں میں اس ریٹ کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کتنے ریٹس آ جائیں گے مارکٹ میں لیکن کل سے مارکٹ میں ایک عجیب قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے ایک عجیب قسم کی رومرز ہے مارکٹ میں کہ ہمیں پلوٹس اتنے مہنگے ہیں اور ابھی لانچ ہوتے ساتھ ہی فائلز جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اون کی اوپر تو رات کو میرے کچھ جانے لے تھے انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہمیں دو تین فائلز ریکوائیڈ ہیں تو میں نے ویسی مارکٹ کو کوشش کی کہ یار میں درہ اپنے سرکل میں پوچھوں کہ کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں تو جس بندے کو بکال کرتے وہ کہتے جی کہ اس ٹائم کی اوپر اون ایک لاکھ روپے ہے دو لاکھ روپے ہے دھائی لاکھ روپے اون دھائی لاکھ روپے تک بھی آسکنگ ہوئی ہے پلوٹس کی پلوٹس کی دیکھیں ریال سٹیٹ میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتا یہ اس کا اور ایک پولٹیکل جو پارٹیز کا ایک ہی طرح کا حال ہوتا ہے سٹارٹ میں جو بھی انویسٹر ہے جس نے لیٹس پو سو فائلز لیں ہیں دیٹسو فائلز لیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں میکسیمم پروفیٹ کام دنوں میں نکال لوں اس کا افیکٹ الٹیمیٹلی کیا پڑتا ہے اس کا افیکٹ الٹیمیٹلی پڑتا ہے اینڈ یوزر کو جو واقعی جینون بائر ہے جو مارکٹ میں لینا چاہ رہا ہے اور مارکٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے سوسائیٹی کو بھی چیزیں دیکھنی پڑ چاہیے کہ آپ جب مارکٹ میں چیزیں سرکولیٹ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اینڈ یوزر کو زیادہ فائدہ ہو کیونکہ الٹیمیٹلی رہنا تو اینڈ یوزر نے مارکٹ میں ٹھیک ہے تو اون کی اوپر جو چیزیں جا رہی ہیں یا اون کی اوپر جو جو کچھ ہو رہا ہے دیفینٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک اینڈ یوزر کی اوپر پارڈ ہے میرے سے جتنے بھی لوگوں نے کانٹیک کیا ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ وہ لوگ تھے جنہوں کا پلان ہے کہ ہم لوگوں نے وہ اپنے لیے رکھنی ہے ہم نے وہ سیل نہیں کرنی ہے مارکٹ میں ہمارا دل ہے کہ ہم وہ اپنے لیے رکھیں اور خود ہمیں جب الوٹمنٹس ہوں ہم وہاں پر اپنا گھر بنائیں ٹھیک ہے تو بیئنگ آب مسلم ہمیں اتنا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ ابھی مارکٹ میں چیز آئی نہیں ہے اور آپ جو ہیں وہ پروفٹ آسکنگ کر رہے ہیں اور اتنی ڈیمانڈز کر رہے ہیں جو بالکل انریلیسٹک سی بات ہے تو میں میرے سرکل میں جو جو لوگ تھے ان کو میں نے سمجھایا ہے کہ تھوڑا سا رک جائیں کبھی بھی چیزیں پروپٹی میں کبھی بھی چیزیں حرفیں آخر نہیں ہوتی ہیں ابھی مارکٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائے کے فیکٹر کی وجہ سے ابھی ڈیمانڈ سپلائے کا جب فیکٹر کام ہوگا یا جب ڈیمانڈ سپلائے کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ جب مینج ہوگا تو آٹومیٹیکلی فائلز اپنے ریٹ کی اوپر آ جائیں گے کیونکہ جو اس کی لانچنگ پرائز ہے پلوٹس کی وہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام سا بندہ جو ہے جو غریب آدمی ہے مطلب وہ پانچ ملے کا پلوٹ بھی نہیں لے سکتا اس جگہ پہ ٹھیک ہے خیر وہ تو سوسائٹی کا اپنا ایک مارکٹنگ کے لوگ بیٹھے ہیں دے نو ویری ویل کہ ان کو کیا ریٹس ڈیسائیڈ کرنی ہے کیا ریٹ سکنے ہیں لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا رک جائیں وہ لوگ جو جلد بازی میں لینا چاہ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جی اس میں کوششہ کرنی ہے کہ ریٹس اوپر جائیں گے لیکن دوبارہ واپس بھی آئیں گے اپنی جگہ کی اوپر تو تب آپ لیں اگر آپ نے جینورن رکھنے ہیں انویسٹرز کی تو بات میں نہیں کہا رہا انویسٹرز تو بنایا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا رک جائیں پلیز اور انشاءاللہ اور بہت سوسائٹیز ہیں آ رہی ہیں اور بہت پروجیکٹس آ رہے ہیں جہاں پہ آپ انویسٹرز کر سکتے ہیں جہاں پہ اپنی ہارڈ اند منی آپ لگا سکتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا رک جائیں انشاءاللہ آنے لے دنوں میں آنے لے ٹائم میں آنے لے سال میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سوسائٹیز ملیں گی جو باقی اپنے پروجیکٹس کو لے کے آ رہی ہیں اور جو آپ کے بجٹ میں بھی ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ یہاں پہ انٹرسٹڈ انویسمنٹس کرنے کے لیے ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سا روک جائیں تھوڑا سا مارکٹ کو سٹیبل ہونے دیں اس کے بعد اپنے لیے پرچیز کریں اور پھر آپ رکھیں اور لانگ ٹیم رکھیں تاکہ آنے لے ٹائم میں آپ کو ایڈوانٹیج دے کے جائیں تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی آپ کو اس معامل میں بہتر لگی میرے چینل کو پلی سبسکرائب کر لی جائے گا آنے لے دنوں میں ہم پروپٹی سے ریلیونٹ بھی کچھ کانٹنٹ ڈالیں گے اس کے اوپر جو ہمارے دیکھنے